دودھ پینے سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی لیکن اگر نیتی لاغو کرنے والی سرکاری نیت کی ریڑ کی ہڈی کمزور ہو تو بچے سکول میں دودھ کا پاودر ہونے کے باوجود ایک گلاس دودھ کے لیے ترستے کہانی راجستان کی ہے جہاں کہ سکولوں میں پچھلے تین مہینے سے بچوں کو دودھ دینے والی یوجنہ کا کام پورا ہو گیا لیکن پھر یوجنہ کی شروعات کرنے میں تاریخ پہ تاریخ کا کھیل شروع ہو گیا دعووں کی انسار ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ مکہ منتری ویست ہیں انہیں وقت نہیں مل رہا مکہ منتری ویست ہیں بچے کو پوشن سے ترست ہیں بچوں کو سکول میں دودھ پلانے کی مہینوں سے بنی ہوئی یوجنہ ہے لیکن دودھ دینے کی یوجنہ شروع کرنے کی تاریخ اب بھی کھوجنا ہے اسی لیے راجستان میں بچے بچیاں کہتے ہیں سن لو ہے سرکار ہماری پکار دودھ کا پیکٹ بھجوایا ہے تو دودھ پینے کی تاریخ تائک کر دو اس بار اور سب چاہتے کہ دودھ ملے سب کو سارے سٹوڈنٹس چاہتے ہو سکول کے منتری جی چودہ نومبر کو بھی بیٹے ہوئے چار دن ہو گئے 18 نومبر کو جب دیش کی جنتہ آج تک کی دستک دیتی ہے ریپورٹ دیکھ رہی ہے تب بھی راجدھانی جیپور کے سرکاری سکولوں میں بچے تھالی میں کھچڑی ڈال کھاتے دکھتے ہیں دودھ کا دا نہیں دکھتا جو دودھ شکشہ منتری نے چودہ نومبر کو دینے کا اعلان کر دیا تھا ساری سکولوں میں دودھ پہنچا نہیں تھا جیسے ہی ہم کو ڈیری والوں نے ابھی تین دن پہلے کہا کہ اب سب جگہ پہنچ گیا ہے میں نے چودہ داری کے سبے لے لیا چودہ داری کے سے یونجنا شروع ہو رہی ہے سوال ہے پھر دودھ ہے کہاں کیا دودھ ہوا سکول تک نہیں پہنچا راجستان کی ویدھان سبا کے پاس اس سرکاری سکول میں لماری کے بھی تر یہ کارٹن اسی دودھ کے پیکٹ کے ہیں سرکاری ٹیچر سموات داتا شرط کمار کو دودھ کے پیکٹ ایک دم سیل بند پڑے دکھاتے جو دودھ اب تک بچوں کو مل جانا تھا ان کی سیحت کے لیے جو ضروری تھا وہ ڈیب بال ماری میں بند پڑا سرکاری سیحت کا کھیال رکھ رہا ہے ایسا کیوں سرکار کی یوزنہ ہے بالگوپل کے نام سے اور یہ دودھ پاوڈر کے روپ میں اپلپ کروایا گیا آپ کی بار اور یہ دودھ ہمیں 18 اکتوبر کو پرابت ہویا ابھی بانٹنے کے نردیس ہمیں نہیں ملے ابھی اس بارے میں کوئی نردیس نہیں ہم کو پہلے دیں جب نردیس آئیں گے اس کے بعد میں کھاروائی ہوگی اسی لیے علماری میں واپس بچوں کے حق کے دودھ کے پیکٹ کو رکھ کر کنڈی بند کر دی جاتی ہے کیا ایسا ایک سکول کی حالت ہے؟ نہیں جیپور کے اس دوسرے سکول میں سمبادھ داتا شہرد کمار نے پوچھا بچے دودھ پاتے ہیں کیا؟ جواب میں بچے اور ٹیچر دونوں مل کر پہلے سیٹ ہٹاتے ہیں پھر سکول کلماری سیجوری کی طرح کھلتی ہے؟ اندر سے پردیش کے بچوں یعنی بال گوپالوں کے حق کا دودھ کا پاؤڈر کا پیکٹ سنجو کر رکھا نظر آتا ہے جو اب تک بچے نہیں پائے یہاں سے نکل کر آج تک سمبادھ داتا اور سکولوں میں سچ کی دستک دینے پہنچتے ہیں کیوں؟ اس وجہ کو پہلے نوٹ کر لیجی مکھی منتری بال گوپال یوجنا کے تحت تیہ ہوا کی راجستان کے سرکاری سکول میں پڑھنے والے کلاس ایک سے پانچ تک کے بچوں کو پندرہ گرام دودھ کا پاؤڈر پانی میں گرم کر کے دیرنسو میلی لیٹر دودھ تیار کر کے دیا جائے گا کلاس پانچ سے آٹھ کے بچوں کو بیس گرام دودھ کے پاؤڈر سے دو سو میلی لیٹر دودھ تیار کر کے سکول میں دیا جائے گا لیکن جس دودھ کے پیکٹ سے دودھ پلا کر بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہونی تھی وہ راجدھانی میں پوری سرکار کی ناکھ کے نیچے بچوں کی آنکھوں کے سامنے موہ چڑھاتا ہے انہیں نہیں ملتا تیسرے سکول میں بھی بند پڑے سیل ایک دم دس سے زیادہ کارٹن دکھتے ہیں ان ڈببوں پر لکھا ہے یہ مکھی منتری بال گوپال یوجنا کے دودھ کے پیکٹ ہے پور مکھی منتری بسندھا راجے نے جولائی دوہجارہ اٹھارہ میں اپنے سرکار کے جاتے سمیں بچوں کو تاجہ دودھ پلانے کی یوجنا سکولوں میں شروع کی تھی مگر کورونا کال میں یوزنا بند ہو گئی اور اب مکھی منتری عشوگ گھلوت اسے پاودر کے روپ میں دودھ کو سکولوں میں پلانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے دکھا جا سکتا ہے کس طرح سے پاودر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں دودھ کے سکول میں رکھے ہوئے ہیں مکھی منتری بال گوپال یوجنا جو وہ سندھا راجے کی یوزنا تھی تاجہ دودھ پلانے کی جو گلاس میں پلائے جاتا تھا اسکول میں اس کے بدلے پاودر پلانے کی یوزنا شروع ہوئی ہے حالانکہ دو اکٹوبر کو یوزنا شروع ہو نہیں تھی مگر راجنیتی کا سرطہ کی وجہ سے یہ فنسی رہ گی اور ابھی اچناو پرچار میں ہے مکھی منتری عشوگ گھلوت لہذا سارے اسکولوں میں راجستان کے دودھ پہنچ گئے ہیں کہیں اگست میں پہنچ گئے کہیں ستمبر میں پہنچ گئے کہیں اکٹوبر میں پہنچ گئے اور انتجار کیا جا رہا ہے مکھی منتری عشوگ گھلوت کی ہری جھنڈی کا کہ کب ان بچوں کو دودھ پلائے جائے گا پور گاؤں میں کچھ جگہ دودھ کی سپلائی نہیں ہوئی تھی یہ کارکرم ایک ساتھ پورے راجستان میں شروع ہوگا اب چودہ کی جگہ نہیں سمجھ دو ایک دو دن میں چیار دن میں کبھی بھی جب موالے کو پورا پتہ لگ جائے گا کہ پورے راجستان میں ہر سکول میں ملک پاؤڈر پہنچ گیا ہے تو ہم نشط روح سے اس کو تدکال شروع کر دیں گے پوری تیاری ہے پھر دس نومبر کو کیوں ساری تیاری ہو جانے کے دعوے شکشہ منتری نے کیا تھا اب منتری تو بچوں کو دودھ دینے میں تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں وہاں جائپور سے دوسا تک کیچر پریشان کیسے دودھ کے پیکٹ کو یوجنا کی شروعات تک سمحال کر رکھیں کس رکشت رکھا ہوا ہے ٹیبل کیوں پر اور اس کو ڈھککے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی موشچر یا کسی طرح کا کوئی اس میں نقصان نہ ہو تاکہ ایک ایک سکول کی سرکاری علماری میں اگست ستمبر مہینے سے لاکر رکھا ہوا ہے اس انتظار میں تیموک کمنتری کا سمیں ملے گا شرط کمار جائپور آج تک